اری چیل میں نے سونا ہے کہ اس جگہ چوڑیل رہتی ہے میرا تو من گبرا رہا ہے چیل بھائیہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ چوڑیل حاضر ہو جائے ہمارے پاس تو کلکوے والا عالا بھی نہیں ہے اس کے پاس جادوی عالا ہے وہ جب اسمال کرتا ہے اسے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا چیل میں نے جنگل کے پرندوں سے سنا ہے کہ وہ دور دور تک یہاں سے نہیں گزرتے یہاں سے جب گزرتے ہیں تو چوڑیلیں حاضر ہو جاتی ہیں جی بھائیہ ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا تھا لیکن جب کل شام میں یہاں سے گزرا تو مجھے دور دور تک چوڑیلیں ہی چوڑیلیں نظر آ رہی تھی لیکن شکر ہے میں بہت دور تھا اور میں نے یہاں سے فورا نکلنے کی کی مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی چوڑیل مجھے دیکھ نہ لے اور نقصان دے گی مجھے پہلے یقین ہی نہیں آتا تھا جنگل کے سارے پرندے کہتے ہیں کہ ہم اس جنگل سے بہت دور کھو کر گزرتے ہیں اور مجھے کل یقین آیا جب میں نے چوڑیل کو دیکھا ابھی بھی ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھو تھا آ جائے اور چوڑیل آ جائے پھر ہمارے لئے یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے مجھے تو یہ ڈر ہے کوئی پرندہ یہاں گھر ہی نہ بنا لے اور اگر ایسا ہوا تو وہ کیا کرے گا اتنی مشکل سے گھر بنے گا اور گھر بنانے کے بعد اگر چوڑیل اسے نقصان دے گی اس کے بچوں کو نقصان دے گی تو بہت برا ہوگا ہمیں چاہیے کہ جنگل کے سارے پرندوں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس جنگل میں کوئی پرندہ گھر نہیں بنائے دونوں چیز یہ سوچنے لگ جاتی ہیں کہ ہمیں شام ہونے سے پہلے پہلے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور جنگل پہنچ کر سارے پرندوں کو بتا دینا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کوئی پرندہ گھر بنا لے اور اس کے لیے پہت مشکل ہو جائے اور اس طرح اگر ہم بتا دیں گے تو دوسروں کے لیے آسانیاں ہوں گی اگر آسانیاں ہوں گی تو سارے پرندے خوش ہوں گے اور ہم خوشگوار زندگی گزاریں گے اگر کوئی پرندہ یہاں گھر بنا لے گا تو اس کے لیے بہت مشکل ہو سکتی ہے اس کو اس کے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے اس طرح اگر وہ پریشان ہوگا تو جنگل میں بہت زیادہ پریشانی ہوگی دونوں چیز وہاں سے چلے جاتی ہیں اور سوچتے ہیں ہمیں جنگل میں جا کر یہ سا بتا دینا چاہیے کہ وہاں چوڑے لے رہتی ہیں اور اس جنگل میں کوئی پرندہ گھر نہ بنائے موسیقی